اوسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ویورز آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر آفیس سے ہوں گے ویورز آج آپ کے لئے سورہ مضمل کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں اگر ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا صرف ایک بار بھی آپ کو کرنے سے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا صرف ایک بار کرنے سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا اس کی برکت کا لیکن جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ دعا کریں گے جو بھی دعا آپ کریں گے انشاءاللہ وہ اس مقصد کے ساتھ قبول ہو جائے گی مقصد کوئی بھی ایک ہونا چاہیے آپ کسی بھی ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ عمل کریں گے اور یہ عمل جو ہے جمعہ کے دن کا جمعہ کی نماز کے ساتھ کا خاص عمل ہے ٹھیک ہے جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی عمل ہوگا اور آپ نے جبہ جب نماز ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے پہلے دروشیف پڑھنا ہے دروشیف تین بار پڑھ لیں دروشیف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سر مزمل پڑھنی ہے پوری سر مزمل پڑھی جائے گی اور اس کی تداد جو ہے وہ اکیس مرتبہ ہے صرف اکیس مرتبہ آپ نے سر مزمل پڑھ لینی ہے پوری ٹھیک ہے اور اس کو پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا گرانٹیڈ اور کتنا پاورفل اور کتنا مجارب عمل ہے اور بار بار کا آزمایا ہوا عمل ہے اور اس کو کرنے سے جو بھی مقصد آپ رب کے سامنے رکھیں گے وہ قبول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر کسی کا کوئی دشمن ہے وہ دشمن کے لئے بھی کرنا چاہے تو اس عمل کو کر سکتا ہے اگر وہ حق پر ہے تو کر سکتا ہے لیکن یہ عمل جو ہے خاص جمعے کے دن کا ہے اگر آپ نے جمعے کے دن کے علاوہ کسی اور ٹائم پر یا کسی اور دن بھی کرنا ہے تو وہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ جمعے کے دن کے ساتھ اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ مجارب ہوگا ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو اکیس مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی ڈیٹیل کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو یہ تھا آج کا وظیفہ آج کا عمل اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ویڈیو آپ مس کر دیتی ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وظیفے اپلوڈ کر دی جاتی ہیں آپ لوگ چینل پر آتے ہیں سبسکرائب بھی نہیں کرتے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور مجھ سے سوال بھی کر لیتے ہیں کمیٹ بھی آجاتے ہیں آپ کا کہ آپ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ وظیفہ چاہیے لیکن اس کے بعد پھر آپ لوگ غائب ہو جاتی ہیں اور ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے وہ تھوڑی پیچھے چلی جاتی ہے اس کی مثال اس طرح دے سکتی ہوں کہ میں نے اس تخارے کی تین چار ویڈیو لگتار اپلوڈ کی آپ لوگ کی ریکویسٹ پر لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اس تخارے کی میرے پاس ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اس تخارے کیسے کرنا اس تخارے کا طریقہ بتا دیں تو اس سے واضح ہے یہ چیز کہ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا یا پھر نوٹفیکیشن آف رکھا ہوتا ہے پھر ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے اور آپ لوگ جو ہے نہیں دیکھتے ہیں اور آپ ہی کی ڈیمانڈ کی ویڈیو جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے اور مزید لیٹس ویڈیو وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں اور آپ پھر اسی وظیفے کی ڈیمانڈ دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے چینل پر اس تخارے کی ویڈیو موجود ہیں جو مجھ سے اس تخارے کی ویڈیو مانگ رہے ہیں وہ وزیٹ کرے چینل کو اور اپنی پسند سے جو آپ کو آسان لگتا ہے اس تخارے کا طریقہ وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی جو اپنے مقصد کے لیے آپ نے مجھ سے اس تخارے کا طریقہ مانگا ہے تو اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ سے بیان کر سکتے ہیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور اگر ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ کسی اور مقصد کے لیے کرنا چاہے تو بھی عمل کر سکتے ہیں باقی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ